لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالنِّعْمَةَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد حضرات قرامی حجاجِ کرام جہاں بہت ساری غلطیاں کرتے اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان حالتِ احرام میں ہوتا ہے منا میں ہوتا ہے مزدلفہ میں ہوتا ہے عرفات میں ہوتا ہے اور سموکنگ کرتا ہے سکریٹ پیتا ہے تمباکو کھاتا ہے سکریٹ تمباکو کا استعمال سریعتِ اسلامیہ میں حرام ہے اب جو چیز حرام ہے عام حالات میں بھی اس کا کھانا پینا یوز کرنا یہ آپ کے لئے حرام ہے اور جب آپ حالتِ احرام میں ہوں منا مزدلفہ عرفات میں ہوں مکہ مدینہ میں ہوں تو آپ کے لئے بدرجِ اولا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس عمل کے قریب نہ جائیں اس لئے کہ میرے دینی بھائیوں اب یاد رکھیں کہ اگر آپ جھوٹ ہندوستان میں بولیں اس کا گناہ اور ہے لیکن یہی جھوٹ اگر آپ مکہ میں منا میں مزدلفہ میں عرفات میں بولیں تو اس جھوٹ کا گناہ کہیں زیادہ ہے آپ سکریٹ تمباکو ہندوستان میں کھائیں پیئیں یہ عمل حرام ہے اس کا جو گناہ ہے اگر یہی عمل آپ مکہ مدینہ میں حالتِ احرام میں کریں مکہ میں منا مزدلفہ عرفات مشاعرِ مقدسہ میں مقدس جگہوں پر تو اس عمل کا گناہ کہیں زیادہ ہے بنسبت دوسری جگہوں کے اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا احترام کیجئے احرام کی حالت میں احرام کا احترام کیجئے اور ان مقدس جگہوں پر ہیں مشاعرِ مقدسہ میں ہیں ان جگہوں کا احتمام کیجئے ان کی حرمت کا خیال لکھئے ان کی حرمت کی پامالی بیت کیجئے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ سگریٹ اور تمباکو سگریٹ نوسی اور تمباکو کے آپ یہاں آدھی ہیں جب آپ یہاں سفرِ حج کے لئے روانہ ہوں تو ان تمام چیزوں کو یہی پہ چھوڑ دیں اور یہ تہیہ کرلیں عظمِ مصمم کرلیں کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اس لئے کہ آپ کا حج سفرِ حج شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاجِ کرام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما اور یہ ہے کہ حج حج کے لئے جا رہا ہے تو سفرِ حج سفرِ حج ہو یہ سفر پکنک کا سفر نہ ہو بلکہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بعض حاجیوں کے ہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ اس سفرِ حج کے لئے آیا ہوا ہے حالتِ احرام میں ہیں غیبت کر رہا ہے چگل خوری کر رہا ہے جھوٹ بولا ہے اور غیر ضروری باتوں میں مشغول ہے اسموکنگ اور تمباکو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سفرِ حج نہیں ہوا بلکہ یہ لگتا ہے کہ پکنک پہ آیا ہوا ہے اس لئے اگر ایک حاجی اس کے ساتھ اس کی محترمہ حجن بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شوہروں کو ان اس جیسے عمل سے روکیں اور یہ کہیں کہ آپ یہاں گناہوں کی مغفرت کیلئے آئے ہوئے ہیں نہ کہ گناہوں کا بوجھ اٹھانے کیلئے آئے ہوئے ہیں اس لئے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اب سگریٹ اور تمباکو کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ شریعتِ سلامیہ نے اس سے حرام قرار دیا ہے اور جب جو چیز حرام ہے وہ ایک مومن کے لئے اس کا کرنا درست نہیں اللہ تعالیٰ اس جیسی قبیح عادت سے حجاجِ کرام اور عام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے وَسَلَى اللَّهُ وَلَا نَبِيَنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ترجمة نانسي قنقر